بسم اللہ الرحمن الرحیم ایبا نے تو چیف چسٹس کو استیفہ بھی مشورہ کہا ہے کہ استیفہ دے دیں مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ جا کے شامل بھی ہو جائے دیکھنا یہ ہوگا چند آمد سورات یہ گرفتاری پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو کتنی مہنگی پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ کل اسلامباد ہائی کورٹ کی اندر کیا صورتحال ہو سکتی ہے کیا متوقع ہے ایکسپیکٹیشنز کیا اس کے پر بات کریں گے اور چیف چسٹس کے فیصلے کے بعد ہمیشہ سے ایک ن آپ کا ادارہ متناظرہ کانٹوورشل را اس کے پوزیشن اب کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ پرگرام مقابل میں ساتھ نبھائیں گے ہمارا راو خالد صاحب جو کہ سینئر صاحب ہیں اور اسلامباد سے روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں بہت شکریہ راو صاحب تینک سومجھ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آمیر صاحب آپ کی بتائیے پورے پاکستان میں ملا جولا رجحان ہے پی ٹی اے والے تو خوش اس پہ کوئی حیرانگی نہیں ہے مرل کسی کو بھی زیادہ تر لوگ کو جو بکلائیں ان کو بھی حیرانگی نہیں حیرانگی پرسوں کے فیصلے پہ تھی کیونکہ کافی ساری نظیریں موجود تھیں دو تین فیصلے آئے ہوئے تھے کہ عدالت کی پریمیسز میں سے گرفتاری نہیں ہوتی اور خاص طور پر سرینڈر جو کہ ان کا ڈیٹر نوٹر بھی آگیا اس پہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہیں invalid اور unlawful تو تھائی مگر یہ violated the petition right of access to justice and security and safety of the court ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ he had also surrendered to the court کہ جو کہ surrender کرے ایک تو نظیریں موجود ہیں دوسرا اس لیے بھی تکلیف دے ہیں کہ اگر یہ پرسوں ایک امید سے کی جا رہی تھی کیونکہ پورے پاکستان میں بلوہ شروع ہو گیا تھا املاک کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تھا تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ اس سے یہ ڈیفیوز ہو جائے گا میں یہ نہیں کیا تھا کوئی نظریہ ضرورت اپلائے کر کے اس وجہ سے کر جاتے ہیں قانونوں یہ کوئی دیوانی مقدمہ تھا یہ کربینل کیس نہیں تھا اور وہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے تھے پرائم میسٹر سابق وہ بہرحال ہیں یہ وہاں پہ تو اس بات کی گنجاج پڑے اسی لیے نکلتی تھی تو اگر یہ پرسوں آ گیا ہوتا فیصلہ جو کہ اب ان کی سب کی ہوئی ہے بیس سمجھتا ہوں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب ان کا ریورس کیا ہے تو انہوں نے یہ بیسیکلی کہا ہے کہ آپ کا غلط فیصلہ تھا اس کے دوران میں شاید وہ جو اتنی املاک کا نقصان ہوا ہمارے داروں کی سیکرٹی تباہ ہوئی جانے گئیں گلگل سے لے کے ہم یہ بڑے شہروں کی املاک کا فوجی جو خاص طرح پر تنصیبات جی ایچ کیو لورک اور کمانڈر کا گھر وغیرہ کی باتیں تو کر رہے ہیں جو لوردیر میں سوات میں چک ذرا میں جو وہاں پہ پوسٹوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں اسے آپ کے پورے داروں کے اوپر اور وہ جو جوان جو میں کل جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ ہماری تو وہ نسل ہے جو کہ نور جانگے گانوں پہ کہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے ہماری تو وہ ہے تو وہ بیچارے جو جو جوٹی دے رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ ان کا کیا قصور ہے کہ جس بکاز کہ یہاں پہ جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کے فیصلوں کی اور یہ داروں کے فیصلوں کی وجہ سے برنٹ ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بڑی تکلیفتیں بات تھی تو بارال ابھی میرا خیال ہے میں بعد میں اپنا اپینین دوں گا راو خالد صاحب ریزڈنٹ ایٹریٹر ہے اسلامباد میں روزنامہ نائیڈی ٹو کے میں کوئی کلی ان سے پہلے لے لوں گے راو صاحب مجھے تو پرسوں حیرانی ہوئی تھی آج نہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں آمیر صاحب بلکل میں متفق ہوں پرسوں واقعی جو ان کا فیصلہ تھا وہ خود یہ بتا رہا تھا کہ ایک کام غلط ہوا ہے انہیں توہنی عدالت میں نوٹس بھی جاری کیے لیکن جس وجہ سے کیے اس وجہ کو انہوں نے درست قرار دے دیا تو یقیناً یہ حیرانی کی بات تھی اور سپریم کورٹ نے بالکل رائٹلی انہوں نے چیلنج بھی کیا پی ٹی آئی والوں نے رائٹلی ریلیف دیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے عمران خان کو ریلیف نہیں دیا بلکہ آئی اسلامباد ہائی کورٹ کی جو عزت و وقار مجروع ہوا تھا وہ بیسیکلی اس پہ بنیادی فیصلہ انہوں نے دیا ہے عمران خان تو ابھی بھی کہہ لے کہ اس طرح سے وقتی طور پہ آزاد ہے چند گھنٹوں کے لیے کل ان کے ساتھ جو بھی ہوگا وہاں سے معاملات شروع ہوں گے تو یہ ریلیف بنیادی طور پہ اسلامباد ہائی کورٹ کو دیا گیا ہے اس کی عزت و وقار کے حوالے سے جو مجروع ہوا اس کو دیا گیا ہے جس طرح زبا چودری کے کیس میں اتر من اللہ صاحب جب چیف جیسے سے انہوں نے لے کے ان کو ریلیف دیا تھا کہ ایک sanctity of the court premises کے اندر آپ موجود ہیں وہاں توڑ پھوڑ ہوتی ہے ایک بندے کو اٹھا کے لے جائے جاتا ہے اور انہوں نے اس اصول کو reiterate کیا ہے جو بار بار سپریم کورٹ کہہ چکی ہے establish کر چکی ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے کہ جب کوئی بندہ ریلیف لینے عدلیہ کے پاس آتا ہے عدلیہ کے پاس آجاتا ہے تو اس کے خلاف جب تک کوٹ آٹر نہ ہو کوئی action نہیں لیا جا سکتا اور اسی بہت سی نظیریں موجود ہیں آج بار بار ذکر ہو رہی ہے سیفنہ کیس کا نیاب کا جو تھا اور میں آپ کی سوری قطع کلابی آپ کی جگہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بڑے اچھی بات ہے کہ ان کو بینچ میں شامل کیا گیا ترمین اللہ صاحب کو جیج صاحب نے آپ کو راو صاحب یاد ہوگا کہ وکیلوں نے ایک شیشہ توڑا تھا پتھر مار کے سرانباد ہائی کوٹ کا اور حالانکہ وکلا برادری تھی پوری بار ایک طرف کھڑی بھی تھی بھر وہ دو دو مہینے وہ جیلوں میں وہ وکلا رہے تھے تو یہ یہ تو اتنا جس طریقے سے کیا گیا یہ بہت ایکسٹریم ایکشن تھا آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل اب ایک آدھ نہیں میرے خیال ہے کوئی بیس پچیس کے قریب لائرز کو بلکہ پوری وہ اسوسییشن تھی اس کو لائن آزل کر لیا تھا چیس جس صاحب نے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی سب کچھ کیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا آپ کوٹ کی سینکٹیٹی کو اس طرح برباد کریں اور آپ کو اس طرح سے آسانی سے چھوڑ دیا جائے وہ تو باہر کے شیشے ٹوٹے تھے یہ تو کوٹ کے اندر بائیو میٹرکس کا جو سسٹم ہے وہ اس کی اندر پرمیزز کے اندر ہے اور وہاں بڑا سیکیور سسٹم انہوں نے کیا ہوئے سارا وہاں گھس کے اس طرح سے کرنا واردات کرنا میرے حساب سے اور جو رائٹلی اس کو جو اغواہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اب تو اس فیصلے کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ وہ واقعی ہوا تھا تو بلکل انہوں نے جو جوریسڈکشن لی ہے ہائی کورٹ نے بھی لی تھی میں یہ کہہ رہو ہائی کورٹ بڑا حیران کن فیصلہ ہے اس نے لی لیکن وہ ایک جگہ پہ جا کے رک گئے کیا مجبوری تھی کیا وجہ تھی ان کی اپنی انڈرسٹیننگ ہوگی لاؤ کی چیف رسٹر صاحب کی لیکن جو ہائی کورٹ کی سینکٹیٹی کے اوپر سپریم کورٹ نے جو لیا ہے وہ بلکل وہی تھا جو اتر بنڈلہ صاحب نے وکیلوں کے کیس میں لیا تھا ابھی بھی ان کو وہ یاد تھا اور انہوں نے بار بار وہی بات دھو رہا ہی کہ وہاں پہ جو ہے اس طرح سے ہم نہیں کرنے دیتے کسی کو ہائی کورٹ کی جو سینکٹیٹی ہے یا کسی بھی کورٹ کی سینکٹیٹی جیسے جج زیبا کا میں نے ذکر کیا کسی بھی کورٹ کی جو سینکٹیٹی ہے کورٹ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا ہمیں یہ ایک تو پہلے آپ صرف ظاہر ہے پوچھنے چاہیے کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں سال میں ہمیں بتائیے گا what next اب کل بھی جو کیا چیزیں متوقع ہیں دیکھیں مدین میرا اپنا کیس جو تھا وہ آج کورٹ بھی انہوں نے کیا یہ میرے ایک کلائنٹ کو جنہوں نے جو ہے پاکنگ ایریا سے نیب نے اٹھایا جبکہ عدالت میں پیشی لگی ہوئی تھی اور میں نے جا کے جب کہا چیز جسٹر صاحب کو کہ جناب بڑی عزت افضائی ہوئی ہے کہ آپ کے انصاف کے متلاشی کو آپ ہی کے پریمیسز سے جو ہے نیب نے آکے جبری اٹھایا ہے میرے سامنے اٹھایا ہے اور آپ کے کیمران کی آنکھیں نے اس کو دیکھا ہے تو آدھے گھنٹے میں انہوں نے کہا پیش کرو اور نیب ساری کو لائن اپ کیا انہوں نے اس کو تو ایک لاکھ کے اٹھ میں چل کے پہ ریلیز کر دیا سیفر احمان نیازی اس کا نام تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کنٹیمٹ ہاری نیب کو دیا اور کنٹیمٹ میں انہوں نے گڑ گڑا کہ مافیا مانگ کے تحریری مافی نامیں دیئے اور تسلیم کیا کہ آئندہ سے ہم کبھی کوٹ پریمیسز سے کسی کو جو ہے گرفتار نہیں کریں گے انڈر ٹیکنگ بھی اور ان کو جو ہے مخلصی ہوئی مشروع تصور پر اور آج اس کیس کا بھی دور آیا جیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کوٹ پریمیسز نے وہاں تو پارکنگ ایریا تھا یہاں تو محترم عمران خان صاحب کو بائیومیٹرک کے کمرے سے جو ایک تکمیلی مرحالہ ہے صاحب کے آسولی کے لیے لازمی ہے کوٹ پریمیسز کی کمرے سے ان کو اٹھایا گیا اور وہاں توڑ پوڑ کی گئی اور وہ کلاہ پر تشدد کیا گیا تو مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ایک طرف تو سیکٹری کو اور آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ہے ریجسٹرار کو کہا کہ جو انہوں نے جرائم کا استقاب کیا ہے مجرمانہ یعنی داخل ہوئے آئی کورٹ کے اس بائیومیٹرک کمرے کے اندر وہاں توڑ پوڑ کی ہے وہاں جو ہے انہوں نے بتتمیزی اور بتکلامی کرمیل انٹیمنٹیشن کی ہے وہ کلاہ پر تشدد کیا ہے اس کا ایک پرچہ دہج کروایا جائے تو وہ بھی بالکل ٹھیک تھا اور اس کا منطقی نجی صحیح جا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ گرفتاری جو ہے وہ بھی غیر آئی نہیں اور غیر کانون آپ کو کیونکہ آج مخصر ٹائم ہے ہمارے پاس میں کوکلی کل پہ آج کا تو یہ اپینن آگیا کل کے واقعے کا کل جو ہونا ہے اس کے متعلق اپنے اپینین جاؤں گا کہ وہ دو تین ایشیوز ہیں وہاں پہ ابھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو وہاں پہ کلاک ٹرن بیک کیا ہے کہ غیر کانونی آپ کی ان کی گرفتاری تھی وہ کیس دبارہ ہے اب وہاں پہ دو تین سوال ہیں ایک کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی تھوڑی چیز سبکی تو ہوئی ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے سپریم کورڈ نے ریورس کر دیا ہے اب وہاں یہ دو تین سوال ہیں ایک کے بینچ کیا ہوگا کیونکہ وہاں بھی جس طرح بدقسمتی سے ہمارے سپریم کورڈ میں ایک منقسم عدالت ہو گئی بھی ہے تو وہاں بھی یہ ایشیو آگیا کہ یہ بھی حالی میں کل پر سواب دیکھ رہے ہوں گے یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ دو ججز نے اپنا فیصلہ جو ہے ان کا آگیا چیف جسٹس صاحب اور ان کے درمیان میں ایک تقسیم نظر آئی تو ایک تو یہ بینچ کے حوالے سے کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا یہ جو محترم چیف جسٹس صاحب اسلام آئی کوٹ نے یہ کہا کہ ان دو ججز کے فیصلے کی جو ویب سائٹ پہ آگیا اس کی کوئی آئینی اسی ایت قانونی نہیں ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ چار ججز یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ چار تین والی بات جو ہو رہی ہے اور سالک کے تین والا قانونی ہے اور دو والا بھی قانونی فیصلہ صحیح ہے اگر تین کا رکنی بینچ ہے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ ان دو کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے فیصلہ بھی نہیں لکھتے دسخط بھی نہیں کرتے تو وہ دو ججز کا فیصلہ متصور ہوگا وہ ٹو ون کی ریشو سے وہ جو ہے اس کا آپریٹیو ہوگا قانونی طور آئینی طور پر بار گیف یہ ایک چپکلش دونوں عدالتوں میں چل رہی ہے عدالت عزمہ میں بھی اور عدالت عالیہ اسلام آئی کوٹ میں باقی رہی ہے کہ مہترم عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گا تو اب یہ دیکھیں کہ چیز جسٹس اسلام آئی کوٹ خود سننا پسند فرمائیں گے یا وہ کریں گے دیکھیں دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی ابوری زمانت لے کر وہ کہیں کہ چونکہ قانون میں جو ہے اب اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ کو زمانت دینے یا نہ دینے کا افضیاب مندرج کر دیا گیا ہے قانون میں جو قانون ابھی سپریم کوٹ جس کا جائزہ لے رہی ہے باہر کے جو بھی ہے اگر یہ نیب کہے چونکہ اس وقت مرمجہ قانون میں نیب کے پاس اختیار نیب عدالت کا یعنی جو اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ ہے اس کے پاس اختیار زمانت کا ایک صورت یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل لے کر ابوری لے کر اور کہیں کہ جی ٹرائل کوٹ کے پاس آب جائیں اور ٹرائل کوٹ اس وقت تک جب تک فیصلہ نہیں سناتی انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ ہائی کوٹ کو ڈائریکٹ بھی انٹرٹین کر سکتی ہے اگر وہ سمجھے کہ ایسی وجوہات موجود ہیں کہ نیچے سے جو ہے انصاف ملنے کی طبق نہیں ہے اس میں جو بھی وجوہات ہیں ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں جس میں ڈائریکٹ ہائی کوٹ نے انٹرٹین کی ہے اب یہ دونوں صورتوں میں باہر کہہ مہترم عمران خان صاحب کو ریلیف تو ملنی ہی ہے ان کو ریلیز تو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کوئی عزت بیسٹی والی بات نہیں ہوتی مگر جو گورنمنٹ کا موڈ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے جان چھوٹی تو ایک سو پچاس پرچے ہیں باقی کسی اور میں اس بات کا کیا امکان ہے کہ اگر اس میں فرض کرے وہ بیل ان کو مل بھی جاتی ہے تو باقی پرچوں میں اور نہیں تو کہ ہم از کم ایم پی او میں تو اینی ٹائم اس میں پکڑ سکتے ہیں نقص امر کے خطرے کے بعد وجہ سے جس طرح کے باقی سارے ان کے سینئر لیڈرشپ کو پکڑاوا ہیں نہیں مطین تمہارا خیال ہے مزا کہ یہ جو رییکشن دیکھا ہے اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کی جو ہے ریزنٹمنٹ ہوئی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کرے گا کہ جو سیاسی درٹی لینن ہے وہ سیاسدان آپس میں کریں اور عوام کو جو ہے سامنے کنفرنٹیشن ایک ادارہ کے ساتھ نہیں چاہیے اور ادارہ کو ہمیشہ عوام کی اتائید بھرپور کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا یہ جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے تو میرا نہیں خیال میرے خیال میں ان کے اپنے اندر ایک ایسی ریزنٹمنٹ ہو چکی ہے جو جس کا مظر آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے کنارہ کش ہو جائے گی اور یہ حکومت جو کہ بلکل صلی ہوئی ہے کہ جمہور کو وہ حق سے محروم کریں اور دو تہائی پاکستان جو ہے آئینی طور پر غیر پال ہے روز صاحب آپ بھی ایک سوال کر سکتے ہیں میں نے ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے ازازہ سنگی اس پر شامل نے قلب فرما رہے تھے کہ یہ سارا ڈیزائنڈ ہے وہ چاہتے ہی ہے ہی ہے کیونکہ الیکشن نہیں کروانا تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بہانے بنیں لوگوں گرفتار کیا جائے اور اس چیز کو ٹیلا جالے آپ سے زیادہ کیونکہ آپ تو بہت سٹینڈ آپ نے نوے دن کے الیکشن آپ تو ایک سو دس بیس دن ہو گئے ہیں بحث ہوتے ہوتے نہیں آپ فکر نہ کریں دیکھیں یہ تو سیاسی شہید بننے کی شوق میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اندر کیا جائے اور کرے گا چیپ جسٹس دیکھیں اگر چیپ جسٹس کنٹیمٹ توہین عدالت نہیں ان کو کٹیرے میں کھڑا کرتا اور ان کو یوسف رضا کی لانی کی طرح ڈسک کالیفائے اور ان کو سزا نہیں دیتے توہین عدالت میں چاہے وہ تابر خاصتے عدالت ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ ہوگی وزیر خزانہ کو بھی ہوگی وزیر آزم کو بھی ہوگی آپ یہ لکھ لیں کیونکہ یہ کبھی بھی چیپ جسٹس یہ نہیں چاہے گا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا نام جو ہے جسٹس منیر کی طرح آئے یا کسی جسٹس سجاد علی شاکت ریٹائر ہو جانا ہے تو یہ ان کا تو بلکل بلدوبست کرتے جائے اچھا ایک سوال آپ کی جازہ سمکرنا چاہ رہی ہیں اچھا مجھے خودسا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے ابھی ریاکشن کے حوالے صرفتہ ہے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں جو ریاکشن میں نظر آیا وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب حالات نے اگر ڈیمانڈ کیا تو ڈیفینیٹلی ہم ایمرجنسی لگا دیں گے اس کے قانونی حیثیت کیا ہوگی یہ خاجہ عاصف کے بس میں ایمرجنسی لگانا آپ کیا کر رہی ہیں یہ دیکھیں میں جب گورنر تھا تو یہ شہباز شریرین جتنے آرڈننس بیجے ہیں آپ ذرا تاریخ شاید ہے اور آپ ہوں نکلوا لیں میں ایک لفظ لکھتا تھا وہ گورنر کی ثواب دید ہے اور اوپر صدر کی ثواب دید ہے آپ کا کیا خیال ہے آرے پھل بھی کرے گا تو یا تو یہ انتظار کریں کہ آرے پھل بھی بھی چلا جاتا ہے یہ چیف جسس بھی چلا جاتا ہے اس وقت تک اگر یہ انتظار کر سکتے ہیں لیکن نہ تو ایک بات بھی یہ ذہن میں لکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں یہ غلط فہمی میں ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان کے حتابے چلیں گے وہ اتنا زیادہ اس کے ریاکشنری ہے کہ آپ کی سوچ ہے تو یہ غلط فہمی میں ہے ایمرجنسی اس ملک میں نہیں لگ سکتی ہے یہ ہے میں آپ کو بتا دوں ایمرجنسی ٹوٹل جو ہے جس فنکشنل ہو جائے ریاست تب ایمرجنسی لگتی ہے اور ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے اگر انہوں نے کوشش کی ہے یہ بنانے کی ایک دو دنوں میں تو یہ جو سبریم کور نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ انکانسٹیٹوشنلائز کی ارسٹ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوائزنس ٹری کی جو جو یہ ایفیکٹ ہیں ان کو بھی ایریز کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زہرگاہ بالے درخت کو تو کار دیں لیکن اس کی زہریلی اثارات کو جو ہے آپ برقرار رکھتے ہیں یعنی جو انہوں نے جیٹینشن کی ہے جو توڑک ہو گیا راو خالی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں سر ہمارے ساتھ تحسین جنرلیس راو خالی صاحب ہیں وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی راو صاحب میرا سوال یہ ہے جج بشیر کے حوالے سے صاحب ازارت کو ہیڈ کر رہے ہیں اور جو چیپ سسس ہیں ہائی کورٹ کے دونوں اپنا مائیڈ دے چکے ہیں بیل کے حوالے سے ہائی کورٹ کے چیپ سسس دے چکے ہیں انہوں نے جائز قرار دیا ان کی گرفتاری کو انہوں نے جائز قرار دیا ان کی گرفتاری کو اور جو جج بشیر ہیں وہ آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے چکے ہیں کیا ان کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے اس کیس کو مزید دونوں کو آگے سننے سے لیکن دیکھیں مناسب یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں مگر ہمارے جوڈیشل پارلنس میں اگر کوئی بالا عدالت جو ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے تو جو نیچے والی اگر چاہ یہ بھی کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے آئی کورٹ لیکن چونکہ آئی کورٹ پر بائنڈنگ آرٹیکل وان ایٹی نائن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو انہا کا مسائلہ بنانا چاہیے لیکن اگر کوئی فریق کہتا ہے کہ جی جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ بی سٹین ٹو بی ڈن اور مجھے اب آپ کے اس فیصلے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو انہیں بالکل ریکیوز کر دینا چاہیے میرا خوان صاحب جو سوال کا ایک دوسرا پار تھا کہ اس بات کا کتنا امکان ہے جو گورنمنٹ کی طرح ابھی خیال عاصف کی پریس کانٹرل کا ذکر کر رہا تھا میری بی بی کی بڑی سخت ٹویٹ آئی ہے چیف جسٹس نے بہت زیادہ میرے حال اس کو اگنوری ابھی تک کیاوا ہے کہ کل کو اگر اس کیس میں نہیں تو ایم پیو میں یا کسی اور کیس میں افتار کر لیں گے مطین اگر دیکھیں اتنا بھی مزاک نہ کریں کہ یہ اتنا آپ کا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میں سڑکوں کی حوالے سے نہیں کر رہا میں قانونی حوالے سے پوچھ رہا کانونی حوالے سے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں قاضی اگر آپ کا ایک مسخرہ وزیر داخلہ ہے جس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی جو کہتا ہے کہ اے تو کر کے دیکھ میں تیرا یہ کر دوں گا اور جو کہتا ہے جو مرضی کر لو الیکشن نہیں ہوگا اگر ایسے مسخرے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ تو پھر اللہ حافظ ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریاکشن نہیں ہوگا آپ ڈیٹینشن کر دیتے ہیں تھری ایم پیو مینٹیننس اور پبلک آرڈر آڈیننس میں تو ہم نے یہ دیکھیں اور عدالت اپا کے باہر پھینکتی ہے کیونکہ آپ کی سویٹ ویلز اور ویمز نہیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے سمجھیں کہ یہ چونکہ لائنڈ آرڈر سیٹویشن اس کے اٹرنس سے اس کے وجود سے خراب ہو جائے گا تو آپ اس کی سلپ کر دیں دیکھیں یہ اب بنیادی اکوک آرٹیکل نائن کے جو ہے ہے اس کی لائف اور لیبرٹی جو ہے نا وہ سینکٹی فائیڈ ہے بھائی کانسٹیٹوشن فنڈمنٹل رائٹ ہے جب آپ اس کو کرٹیل کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کسی جواز کے تحت کرتے ہیں اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈننس کا سیکشن 3 is not sufficient it all to detain ڈیو پالوجیز اس وقت سارے پی ٹی آئی کی جو لیڈرسیر کا تقریباً وہ انہی انہی ایم پیو ری کے تحت ہی جو ہے نا گرفتار ہے ہاں تو میں نے تو کہا کہ پویزنس جو ٹری کا ایفیکٹ ہے آپ اس کو ایریز کرنا پڑے گا جب ایک غیر قانونی اس کی گرفتاری کو قرار بھی آگیا ہے تو ان سارے ایکس کو انڈو کرنا پڑے گا آپ کو یہ ایک نیسسری کرولری ہے which follows out of the judgment of the supreme code declaring the arrest as unlawful and unconstitutional یہ اس کا ضروری جزو ہے اور اس سب کو ریلیز کرنا چاہیے فوراں کرنا چاہیے اور جو کچھ خمیازہ ہے جو کچھ گربڑ ہوئی ہے جو کچھ تقریب کاری ہوئی ہے جو نقصان ہوا ہے ریاستہ وہ بھی نیب سے وصول کریں اور ان سے وصول کریں جنہوں نے گرفتاری ایک دفعہ کریں تو صحیح نا قانون کی جو ہے صحیح طریقہ یا پی ٹی آئی کریں ان پر ڈیمیجز تو سوپ کریں اور ان پر جو ہے نالش کریں دیکھیں کہ عدالتیں کیسے نہیں دیتی ہیں اور پھر ان کی جیب سے یہ حکم ہو کے ان کی جیب سے آپ جانا جو ہے ادا کیا جائے برائے اس کے کہ ریاست پر بوجھ ڈال کے پھر عوام سے اس کو نچوڑا جائے پہلے ہی جو بہت عوام پر بوجھ ڈالا ہوا ہے تو خزانے پر بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کی ذاتی پر سے بسولی کی جائے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے سب ہی کے جو جن کو پابا سلاسل کیا جائے نا وہ ڈیمیجز کے سوٹ کریں بجائے اس کے کہ فوجداری میں جائیں وہ ڈیمیجز کے سوٹ کریں میں ریلیکٹنٹ تھا یہ یہ والا ایکشلی وہ کیونکہ پھر یہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ زمینی حقائقی وجہ سے اگر فیصلے کی ہیں تو وہ ڈاکٹرین اور نیسرسٹی والی بات آ جاتی ہے میں قانونی طور پر اس بات کا امکان پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کا کہ اسی کیس کی فیصلے کی روشنی میں عمرائم خان کو جنرل یہ آرڈر جس طرح عرشت شریف کے کیس میں یہ فیصلہ آدھر منرلہ صاحب نے دیا تھا پورے ملک میں انیس ایف آئی رئی ہوں اس کی ہوئی تھی سارے کیسز اس کے یہاں پہ لے کے آئیں جب تک ہمارے آرڈر کے بغیر آپ اس کو بالکل بھی آہ گرفتار کوئی نہیں کرے گا یہ بدریتی پہ آہ اس کو شمار کیا جائے گا اولادہ بات ہے کہ اس کے موجود اسے شہید کر دیا گیا بڑی بدقسمتی ہے جی یہ دیکھیں یہ تو پھر اندن اللی ہم بنانا ریپبلک بن چکے ہیں میں آپ کو کیا کہوں دو تحئی جہاں ریاست غیر فعال ہے آئینی طور پر جہاں ہم جمہور کو جو ہے حق دینے کو تیار نہیں ہے ان کو ووٹ کا حق دینے کو تیار نہیں ہے ان کی اسیملیاں بنانے کو تیار نہیں ہیں ان کو حق کے حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جان جو ہے وہ پھر ایسا ہی ہے بابا شہید کو ایک عدالتی قتل اور ڈکٹیٹر کے کہنے پہ کر دیا گیا اور بی بی کو جو ہے ویسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر دی کہ جو ہے اس کو بیت اللہ محسود نے قتل کر دیا تو اس کا تو پھر کوئی اس ملک میں اللہ معافی دے پھر ہم جان جو ہے تلی پہ رکھ کے ہم چلتے پھر رہے ہیں اور کوئی لار اینڈ آرڈر نہیں ہے لیکن یہ بہت خوفناک ہے مطین میں عرض کروں بہت خوفناک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ عدالت اوور آل جنرل قسم کا یہ آرڈر پاس کر سکتی ہے عمران خان کی ارشد شہید کی طرح کہ آپ ان کے جتنے بھی ایک سو پچاس کیسز ہیں تو ابھی ہمارے فردہ آرڈر تک گرفتار نہ کریں لیکن بالکل ہونا چاہیے یہ لیکن پھر جیسے آپ نے کہا کہ پھر بھی اگر کسی کوئی اس آلٹیمیٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ جان سے بھی گیا تو پھر کیا کریں بے بسی کی قیفیت جو اس وقت موجود ہے اور بے حصی ہے اس جانب سے اور مایوسی ہے اور سپریم کورٹ بار بار ان سے رپورٹ بھی مانگتی ہے عرشد شریف ایک ہمارا بھی دوست تھا آپ سب کا بھی ایک جو ہے بلو آئیڈ تھا سبی کا فیوریٹ تھا ہمارا اور وہ جس طرح سے اس کو جان اسے آدھ دھونا پڑا ہے اور اسی طرح بول کا ایک جو مائنورٹیز کا وہ ہے بیچارہ وہ بھی میرے کر میں تین افتے سے دو تین افتے سے جو ہے وہ ایک مہینہ ہو گیا ہے وہ غائب ہے اور ابھی تک اس کی ماں چلاتی پھر رہی ہے کہ میرے بچے کو ہی بتا دو کے کدھر ہے تو اس طرح سے دیکھیں انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس طرح اگر صحافت کا گلہ دبایا جاتا ہے یا سیاست دانوں کو اس طرح سے جو ہے ناپید کر کے ان کو ہٹایا جاتا ہے سین سے تو پھر ہمارا ملک آگئی بہت زیادہ دکھ اور تکلیت میں ہے اور اصل مسائل جو جمہور کے ہیں وہ سارے نظر انداز ہو گئے بہت شکریہ سر تائین کی سمیت سردہ لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لئے شکریہ راو خالص صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ایک چھوڑ سی بریک لیتے بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آمیر صاحب آج سارا دن جسا سے آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بات کیتے سارا دن یہ بھی بحث تلتی رہے کہ good to see you کیوں کہا گیا آپ مجھے بتائیں کیا واقعی یہ اتنی سنجیدہ بحث ہے اگر سنجیدہ ہے تو کیا چیف جسٹس کا عوضہ یا ان کی کرسی اس بات کی متمل ہے اتنی گنجائش ہے کہ وہ آنے ملک کسی شخص کو دیکھ کی یہ جملہ دہرائے یہ اسد کے پروگرام میں پہلے یہ بڑی تفصیل بات ہو چکی ہوئی ہے کہ بالکل یہ ججز چوہے ہیں ان کا میرا اپنا توقعہ کلام ہے آپ کا ہے ججز صاحب کے بھی ہوتے ہیں تو یہ ججز صاحب کا الوز توقعہ کلام ہے حالانکہ راسترم پہ یہ منیب نے بڑی ایسی بات کی تھی ان کا کیونکہ جب ہاں ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ججز صاحب کا موڈ کیا تھے فلانی چیز میں اس کرا کے بات کی بکان کھ جا رہے تھے اور سختی سے بات کی تو اس سے آپ ججز کر رہے ہوتے ہیں بہر چیف جسٹس صاحب کا یہ تقیہ کلام ہے انہوں نے صرف ان کو نہیں کہا مریم بی بی نے اس کو بہت زیادہ آٹ آف کانٹیکس کیا ہے انہوں نے پروسیکوٹر جنرل سے آج ان سے بھی یہی کہا good to see you اور وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں گوپرانہ وکیل آ جائے یا کوئی سینئر وکیل آ جائے تو وہ کہتے رہتے ہیں good to see you so اس کا out of proportion تھوڑا تھا دیا ہے اس کو کیا گیا ہے لیکن کیا ان کے کرسیس بات کی مجاز ہے آمیر صاحب question سب سے بڑا یہ اٹھ رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک ہاتھی کی نا چھوٹی سی دھوم پکڑ کے دیکھ رہی ہے اور ہاتھی جو ہے نا وہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے تھا کہ فیصلہ کیا ہے اب جو next question ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ بڑی جو خطرناک بات کر کے گئے ہیں جو میرا بھی فکر ہے کہ جب نیت آپ کی ہو کہ پکڑنا عمران خان کو تو وہ پھر پکڑ ہیں پھر یہ کوئی بھی میں نے کہا نا کان کھ جانے کا بہانہ بھی ایم پیو کا بہانہ بھی ناک سیمن کا بہانہ بھی مگر اس وقت جو پھر یہ اگر کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد تبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ مورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے تو دو تین سوال آ جاتے ہیں پہلا تو یہ آ جاتا ہے کہ آج یاد رہے کہ نیشنل سکورٹی کانسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے تو ہمیں نہیں خبر کہ وہاں کیا ڈسکس ہوئی ہے برکل جس طرح کی پریس کانورنز خواجہ اصف کی ہوئی ہیں اور جس طرح کی مریم بی بی کی ٹویٹس آئی ہیں اور کل 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 جو ہے وہ دوبارہ ان کو گرفتار کسی طور پر کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ تحصیل لیا جائے گا کہ یہ شاید ان کو اسٹیروشمنٹ کی جو ہے انڈورسمنٹ ہوئی ہے ان کو جو ہے اس چیز کے لیے وہاں سے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو چاہے گلگت سے لے کہ آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کراچی تک ترخم سے وہ یہ چل رہے ہیں تو پتہ نہیں اور یہ بھی بہت بڑا کوئسچن ہوگا آگے مجھے یہ بتائیے کہ کل کتنی گنجائش ہے اسلامت ہائے کورس سے بوری زمانت کی درخواست دائر ہوگی ترک انصاف کی طرف سے ان کی طرف سے درخواست دائر ہوگی ترک انصاف کی طرف سے جس طرح ابھی خوزہ صاحب اس بات کو کہہ گئے ہیں کہ جب نہیں ہے تو حکومت کے پاس بیتاشا آپ کے پاس کارڈز ہوتے ہیں اگر آپ گرفتار کرنا چاہیں تو آپ کر لیتے ہیں آپ ادالت کے اندر نہیں کریں گے ادالت سے باہر کر لیں گے کیونکہ یہ جو ہوا ہے اب یہ جو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے بلکہ اسی کو پر ٹیکسٹ بنا کے داری کے پرچے اور جو ہے پارٹی کے اوپر بین کی باتیں سن رہے ہیں عمران خان کے اوپر بین کرنے کے سورے ہیں وہ مائنس کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں اور یہ ساری مائنس ون والی باتیں ساری آنا شروع ہو گئی میں ہیں تو یہ مگر یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ایک تو ادالت نے آج کہلوایا ہے عمران خان تھوڑا سے ریلیکٹنٹ تھے کہ آپ اپنے ورکرز کو یہ اپیل کریں کہ اس کو پورا من رہیں انہوں نے کروایا انشور مگر یہ ماب کی جب کراؤڈ ہوتا ہے وہ کہاں کٹرول میں آتا ہے کہ ہر آدمی اتنا میرا نہیں کہا لے کہ عمران خان صاحب کا بھی یہ گیم اپنے ہاتھ پہ چلیں سوالوں کو جواب لے لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی کمرزمان کاریہ صاحب ہے وارم لی ویلکم کروں گی بہت شکریہ کاریہ صاحب بہت شکریہ کاریہ صاحب آپ کو ٹائم دینے کہا بلکل ٹیک بڑی مربانی آپ کی ہم آپ کو تنگ کرتے رہا کریں گے جو ہے سر آج جو ہے یہ سارا ایک میہم چل رہا ہے بہت زیادہ سادی بہران بھی ہے آئینی بہران بھی ہے پھر سڑکوں کے اوپر بھی سیچوئیشن خراب ہے ایسے موقع پہ بڑی اچھی بات ہے آپ کے لیے ہمارے لیے جو کہ جمہوری ساری عمر اس میں بلیب کرتے رہے ہیں سٹرگل میں بھی اور جمہوریت میں بھی آئین میں بھی تو بڑی ایک اچھی تھی کہ پچاس سالہ سالگیرہ منائی جا رہی ہے اور آج بھی وہ وہاں بھی موجود تھے پارلیمنٹ کے اندر تو مگر دوسری طرف یہ بھی ایک بڑی ایرینی ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی جسوٹ الیکٹرالری پارٹی ہے وہ چاہے اپنی گلتی کی وجہ سے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے اور دوسری طرف یہ چاروں طرف آگ لگی ہوئے بیچ میں ایک آئیلینڈ آف پیس جو ہے وہ پارلیمنٹ نظر آئی ہو بلکل باہر کے حالات سے مجھے آپ کو بلکل ڈیفرنٹ برعکس نہیں لگی یہ محول بلکہ کشیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عامر مطین صاحب بزارش یہ ہے کہ جو سیول لائف کو ڈسٹرب کرنے کے لیے خان صاحب کی جرفتاری کے اوپر خان صاحب نے پلان کیا تھا اور پچھلے چھے آٹھ مہینے اپنے کارکنوں کو انہوں نے قومی اداروں کے سیاسی جماعتوں کے حکومت کے خلاف لوگوں سے حلف لیے تھے اور لوگوں کو اس بات پہ انہوں نے تسلی کرانا چاہی کہ جی آپ میرے گرفتاری کے صورت میں آپ باہر نکلو گے سرکی میں لوگ ٹینکوں کے آگے آگے تھے آپ نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا یہ سارا کچھ آپ کے علم ہیں مجھ زیادہ آپ اس پر وقت نہیں لیتا اس کے نتیجے میں خان صاحب کی جب گرفتاری ہوتی ہے تو اس پر پورے ملک میں ایک وائلس ہوتا ہے لیکن وائلس کا لیول کیا ہے آپ مجھے تسلی سے بتا سکتے ہیں کہ کسی شہر میں یعنی لاہور کے اندر کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چار پانچوں لوگ تھے میکسیمم رائے ہے کہ نہیں ڈیٹھ دو ہزار تھے کراچی کے اندر بھی تو صورتحال مور اور لیس شاید اس سے بھی کم تھی باقی شہروں کے اندر سعداد بڑی نہیں تھی اس دسرپشن بہت ہوئی اس دسرپشن بہت ہوئی آگ لگائی گئی بلڈنگیں جلائی گئی خلاند ہوا پولیس نے اور دیگر اداروں نے ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا کہ اس سے صورتحال مزید نہ بگڑے اور چیزوں کو آگ لگانے کا موقع نہ ملے کیونکہ جو وائلس پھیلا کے ملک کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس طرف نہ جایا جائے تو تحمل کا مظاہرہ کہہ لیں اس کو جو بھی نام دے لیں وہ کیا گیا اب اس وقت ملک کے اندر مجھے سمپل یہ بتا دیجئے میں اسلام آباد میں اس وقت بھی سڑک پہ ہوں اسلام آباد کے اندر آپ بھی ہیں کچھ علاقوں کے اندر یقینات پچاس سو دو سو چار سو لوگیں کٹھے ہوتے ہیں اور وہ سڑک بند کیا وہ سارے پاکستان کے نمائنتیں ہیں لاہور میں کچھ لوگیں کٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک چھوڑک حال مختلف ہے وہاں کے خان صاحب کے جو اپنے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ مسلح جسے لے کے پہلے بھی چلنے کے آدھی ہیں اب بھی انہوں نے مسلح جسوں کے ذریعے جو مختلف حالے ہیں اور انہوں نے لا انفورسمنٹ کے اوپر فائرنگ کی ہے اس کے جواب میں فائرنگ ہوئی ہے کاری صاحب کتاک لبی محب آپ کے ہی پارٹی کے سینئر لیڈر اتصال صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا وہ نے کہا جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹریکشن یہ جانبوچ کے کروائی گئی ہے یہ بائی ڈیزائن تھا کہ پہلے ایکسیسیف یوز اف فورس ہوتا تھا کل لیسٹ یوز اف ایکس جو ہے فورس تھا اور یہ کوئی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے چند لوگ تھے وہ کیسے پولیس کے کوئی بیریکیڈز نہیں تھے کیسے اتنا زیادہ ملاق کا نقصان پہنچا چکے کیا یہ صرف رسٹرینٹ تھا عمر مطین صاحب عمر مطین صاحب آپ مجھے سمپل یہ بتائیے کہ کل یہ پرسوں جب لاہور میں یہ انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ پولیس یا فوج کے جوان اپنی انسٹالیشنز کی دفاع کے لیے اگر وہاں پہ تشدد کا مظاہرہ کرتے اور وہاں پہ کچھ لوگ زخمی ہو جاتے پولیس تو زخمی ہوئی اگر وہاں کچھ اور حادثہ ہو جاتا تو کیا آپ اور چودری اتزاز احسن صاحب اور میں یہی گفتگو کر رہے ہوتے پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریاستی داروں نے تشدد کیا دہشت گردی کیا گھنڈا گردی کیا فلان کیا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا سوال یہ ہے کہ جب آپ انتہا کی طرف لوگوں کو تیار کرتے ہیں تو ریاست کے پاس تشدد کا اشتیار تو ہے ہی وہ جس وقت چاہیں چیزوں کو اور طرف لے جا سکتے ہیں وہ جب چاہیں طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لیکن رسپینٹ بھی بعض اوقات مجبوری کا مظاہرہ ہوتا ہے مسئلہ سمپل یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا لیکن ملک کے اندر بڑی کشیدی ہے خان صاحب کی جماعت اس معاملے پر ایجیٹیٹ کریے کہ اب ملک کے باقی لیڈر گرفتار نہیں ہوئے تو صحیح ہوئے غلط ہوئے چھوڑ دیجئے اس پیس پرچہ صحیح ہے نہیں ہے کیس ضرور صحیح نہیں ہے کیا خان صاحب کے اپنے دور میں خان صاحب تو خود فرمایا کرتے تھے پرسو فلان پکڑا جائے گا چکرسید صاحب کہتے تھے کل فلان پکڑا جائے گا مراد صحیح صاحب کہتے تھے کل فلان پکڑا جائے گا تو لوگ پکڑے جاتے تھے اور پھر کہتے تھے جاؤ جی جا کے ناپ کو سفائی دو جاؤ جی جا کے عزالتوں کے پر اندر پیش ہو ہمچ اپنی باریاں پیش ہو جاتے لیکن ہم باریاں لگانے والے نہیں ہیں میں باری کی بات نہیں کرتا میں تو سنپل یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے اوپر ان کے کارکنوں کا احتجاج کا جو رنگ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا اب ذرا غور کیجئے سپریم کورٹ نے ہائے کورٹ کے اس پیسلے کے خلاف اپیل سنی یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے ہائے کورٹوں کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ اپیلیں سنتی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اچانک ایک دن میں یہ اپیل لگائی گئی لگ گئی چلے بہت اچھاں کیا میری دانس میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں کسی بندے کو جس کی ہائے کورٹ سے اپیل سپریم کورٹ گئی ہو اور سپریم کورٹ نے اس کو بلا کے کہا ہو اور اس کو سنا ہو سنا بھی نہیں اس کو سننے کے بغیر جیسے میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ چند منٹ کے اندر فیصلہ سنا دیا گیا لیکن عامر مطین صاحب مجھے آپ سے بھی سوال کرنا ہے کہ جسٹس صاحب سے بھی کرنا ہے جسٹس سسٹم سے کرنا ہے کہ زورے والا وہ جماعت جو وہ ڈیٹر جو آپ کے حق میں جسٹس کے حق میں جیسی کے دلوز نکال رہا ہے اس کو تو اب نہیں روک رہے آپ اگر اجازت دیں تو راو خالد صاحب سے جیسی کے دلوز نکال رہا ہے جیسی کے دلوز نکال رہا ہے آپ اس کو روک نہیں رہے آپ اسے ڈیسون بھی نہیں کر رہے آپ کے ریجسٹار بھی اس کو ڈیسون نہیں کر رہے آپ جب وہی لیڈر گریفتار ہوتا ہے آپ انپریسیڈنٹلی اس کو کوٹ میں بلا لیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو مل کے بڑی سوشی ہوئی میں کیا کہوں کیا ایسی صورت میں چیف جسٹس صاحب کو بہتر نہ ہوتا کہ یہ جماعت یہ لیڈر میرے حق میں یوم یکجیسی بنا رہا ہے جلوز نکال رہا ہے اور اپنے مخالفوں کو یعنی حکومت وقت کے شامل جماعتوں کو کہہ رہا ہے کہ تم چیز جسٹس کے خلاف جلوز نکالو اس کے خلاف کیونکہ وہ ان پر مہترز ہیں لہٰذا میں اس پینچ پر نہیں بیٹھتا کیا جیسی بہتر نہ ہوتا کیا یہ انپریسیڈنٹلیٹ چیزیں بنا کے ہم ملک کی کوئی خدمت کر رہے ہیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چیئے کہ بہت شکریہ سر تینک سومج کمرز مارکاریہ صاحب ہمارست موجود تھے یہ بات درست ہے آمیر صاحب کے چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے مگر چلیے اتحادی جماعت کے کسی آدمی نے یہ تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب کے گرفتاری کے بعد پورے ملک کے اندر کشیدگی بھی ہے اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملی تاریخ میں کبھی حالات بھی ایسے نہیں ہوئے کہ سیاسی لیڈر گرفتار ہو جائے اور پورے ملک کے اندر جلاو گھراؤ ہو جائے اس لئے فوری طور پر آپ یہ سننا بنتا ہے یہ راؤ خالد صاحب ابھی آپ نے کائرہ صاحب کو سنا کیونکہ اس پہ کہ انہوں نے ہم بیعث پہلی کر چکے ہیں کہ گوٹو سی اوپ کے اوپر ان کو بیک گراؤنڈ پورا نہیں بتا تھا ظاہر ہے پیوز پارٹی کا یہ والا بیانیاں جو فرما رہے تھے مگر یہ بات کوئی جو کل پرسوں جو ریاکشن آیا وہ کسی کو حیران کی تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو جس طرح وہ خود فرما رہے تھے کہ بڑے دنوں سے یہ تیاری بھی تیارکا بھی جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی تھی جب آپ گرفتار کر دے جا رہے ہیں تو ان کو نہیں تھا اندازہ کہ اس کا کیا ریاکشن آئے گا جب اندازہ ہوتا ہے تو آپ پھر وہ والے میچرز لیتے ہیں اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے یہ پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اسلام آباد میں ہوا لاہور میں ہوا بہت زیادہ ایکسسیف یوز آف فورس ہوا تو جب یہ گرفتار کرنے جا رہے تھے تو اس وقت یہ سارا کہ وہاں پولیس بھی غائب ہو جائے اور وہاں سے رینجرز بھی غائب ہو جائے اور وہ سیدھا ہی جی ایس کو بھی پہنچ جائے اور کور کمانڈر کا آس پہنچ جائے آپ کیا کہیں گے عامر صاحب ایک سمپل سی بات ہے ابھی آپ جائیں کہیں بھی ایسی انسالیشنز پہ کہیں پہ بھی آپ کسی طریقے سے وہاں سے گزر کے دکھائیں مجھے ان ایریاز میں سے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے بار بار آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یہ احتجاج کریں گے ریڈ لائن ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ملک میں آگ لگ جائے گی تو آپ کو زیادہ تیار ہونا چاہیے دا اس ساری صورتحال کے لیے دوسری بات یہ کائرہ صاحب نے کہا کہ جی وہ رییکشن کوئی نہیں تھا ابھی آپ پورے ملک سے دیکھیں بنو پشاور فیصلہ باد آپ دیکھیں کہ میں کوئی گیس نہیں کرنا جاتا لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کی حلاقیں ہوئی ہیں وہاں پہ وہ کسی نے تو کی ہیں وہ دائن فورسمنٹ نہیں کی دوسروں نے کی لیکن فساد پیدا کیا گیا ہے پی ٹی آئی ملوث ہے یا کوئی اور ایلیمنٹس ملوث ہے جیسے تزاز آسن صاحب کی اپنے بات کی میں ان کو سن رہا تھا کل انہوں نے جیسے کہا کہ موقع کا فائدہ اٹھا کے جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہیں لگتا ہے کوئی ایلیمنٹس بیچ میں تھے جو چاہتے تھے کہ یہ فساد ہو اور اس کی بنیاد پہ کوئی اگلا کوئی بیانیاں بنا کے کوئی ایمرجنسی کی جیسے خاجازے صاحب بات کر رہے ہیں تو انہی چیزوں سے لگے گی نا ایمرجنسی پہ جب آپ یہ بیانیاں بلڈ کریں گے تو اس کی ایک تو تحقیقات ہونی چاہیے بڑے برپور طریقے سے ہونی چاہیے اس میں چاہے کچھ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو بھی پتا ہے عامر صاحب عوام اور فوج کے درمیان جو ویج ہے نا وہ پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن ہو سکتی ہے اور یہ بہت بڑھ سکتی ہے اگر ہو گئی ہے تو تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے اسی سٹیج کے اوپر کیونکہ یہ بہت خطرناک ایک رویہ ہوگا یا ٹریڈ ہوگا اگر یہ آگے چلتا ہے یہ میں ظاہر ہے وہ قیرہ صاحب کا اپنا ایک موقف ہے تو میں نے ان کو پورا موقع اس لیے دیا کہ وہ اپنا موقع بیان کریں مگر ان کو باتوں میں یہی تضادت تھا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہی کوئی نہیں تھے دو سو چار سو بندے اور پھر خود ہی وہ کہہ رہے ہیں ڈسٹرکشن کا وہ لیول اور وہ صرف رسٹینٹ کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ یہاں پنڈی میں کیونکہ بہت ہی لار میں کنٹورنمنٹ کیا رہی ہے بڑے ایزیلی کٹن آف کیا جا سکتا ہے ایک تو وہاں بندہ جانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے روزورہ کی زندگی میں بھی بجائے اس کے کہ اس طرح کا جو ہے شہر پسند ناصر چلے جائیں انڈی میں اب آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں کہ جی ایس کیو اور ٹورنمنٹ سب شہر میں ملاو ہے ہر دوسری چوتھی اس میں ہے اور یہاں ہزاروں لاکھوں جو ہے اس طرح کے جلوس کئی سالوں دائیوں سے ہوتے آ رہے ہیں بڑے جی ایس کیو پہ صرف ٹی ٹی پی حملہ کر سکی ہے اس کے علاوہ کوئی نظیر نہیں پہنچی کہ کسی نے حملہ کیا ہو یا کسی کو حملہ اللاؤ کیا گیا ہو تو اس سے وہ تھوڑا سا جو ہے ایک اور جو جس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کو بڑا اگنور کیا جا رہا ہے اس خبر کو وہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس کی اپلیکیشن انٹرنیشنل ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گلگل بلدستان کے جو چیف منیسٹر ہیں ان کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا ہے اب یہ ہمارا کشمیر کے اوپر جو اسٹانس ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ازاد کشمیر ہے اور یہ ایریاز جو ہیں اس کے کل کو اگر وہ وہاں پہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے ہماری جو سیکورٹی کانسل کی ریزولوشن کے اوپر سٹانس ہے باقی چیزوں کے اوپر کیا کہیں گے آپ درست فرما رہے ہیں آپ آمیر صاحب وہ وہاں سے قاسم سوری کو گرفتار گیا گیا جی بی ہاؤس سے اور ان کے ہاؤس ریس کی دن سے خبر چل رہی ہے کوئی تردید ابھی تک نہیں آئی نہ کوئی ان کے سی ایم کی طرح سے کوئی ایسی وضاحت آئی ہے اور جی بی ادر وائز بھی جو سب سے آپ اگر وہاں کے جو دیکھیں جس طرح سے ڈیویلپنٹ انڈیا اکراؤس تا بورڈر کر رہا ہے لڈاکھ کے وہ بڑے کہلے کے خطرناکی رادوں سے وہاں پہ کر رہا ہے اس نے بہت بڑا پارک بنا دیا ہے ٹورس پلیس اس نے بنا دیا اور وہ اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ اس حصے کو بھی کسی طرح سے اس پہ غاسبانہ اپنا قبضہ بڑھائے ادھر سے چین سے مار کھانے کے بعد وہ ادھر اپنی ٹیریٹری شاید بڑھانے کی کوشش کریں تو یہ بہت دینجرس ٹرینڈ ہے اس کے لئے آپ کے کشمیر کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہوگی آپ کو اوورال انٹرنیشنل فورم کے اوپر بڑی سیریس پرابلم ہوگی جب آپ گلگت بلتستان کے جو منتقب لوگ ہیں ہم کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اسمبلی کی بات کرتے ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے دوہزار انیس اگز سے اس کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے علاقوں میں بھی اسی قسم کی اگر امپریشن دینا شروع کر دیں کسی بھی وجہ سے تو اس کا نتیجہ یقین یہی نگلے گا انٹرنیشنل ہی ہمارا کیس بہت افیکٹ ہوگا مزاق اڑائیں گے بلکہ اڑا رہے ہوں گے انڈین چینل اس چیز کا مزاق اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ چکی ہے اور وہ اگر ان کو پتہ ہے کہ سی ایم گلکت بلتستان کو اس طرح ہاؤس رسٹ کیا گیا ہے تو اس کی یقیناً اس کی ریڈریسل ہونی چاہیے فوری طور پر ان کو ریہاب بھی کیا جانا چاہیے اگر ہاؤس رسٹ کیا ہے آرڈر واپس ہونے چاہیے اور گلکت بلتستان ہاؤس کے حوالے سے بھی رسٹین شوک کری چاہیے اور کاثم صوری صاحب وہاں پہ سے انہوں نے سای زندگی بھی بیٹھ رہا ہے آخری دو مینٹ ہے راو صاحب آپ کی اجازت سے بلکل آپ کی اجازت سے راو صاحب میرے پاس سو دو مینٹ ہے امر صاحب ایک اور اہم معاملہ میں چار جاتے جاتے اس پہ توجہ ہو جائے آپ کی اجازت سے چیف جسٹس صاحب یہ مریم صاحبہ لکھتے ہیں آج قومی قزانے کے ساٹھ ہرب ہرٹ کرنے والے واردات یہ کو ملکہ انہیں بڑی خوشی اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر ہم لوگ کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں جو ایک فتنے کی ڈال بنے ہوئے ہیں اور ملک میں لگیوی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں آپ چیف جسٹس کا منصف چھوڑ دیں وہ تو پورے ہیں الزام ان کا جو کیس ہے انہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چھے رب روپیکہ کے قریب جو ہے نا یہ ان ایکسچینج جو وہ ٹرسٹ بنایا گیا چلی شکریہ بہت سا لوگ کلئر ہو گئے وہ 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 ہے مگر میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر کوئی نام نہیں لے رہا element in the room کا کہ کوئی کیوزڈ ہے ملک ریاض صاحب ہیں پہلی بات تو یہ ساٹھ ہلڑ روپیہ آپ شو کریں کہ کل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر executive order کریں کہ یہ state bank یہ جو پیسے ملک ریاض کے اس میں جو account میں سے cut رہے ہیں تو آپ یہ cancel کریں اور اس کو ایک چیکر کے اندر پاکستان کو آج کل پیسوں کی بہت ویسی ضرورت ہے ہم دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں تو سیس ہارڈ تو ہے ہی پاکستان کا وہ کریں ساز بہر امران صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اسی کیس کے اندر تو پھر یہ کوئی کیوز جو ہے رشوت دینے والا رشوت دینے والا ملک ریاض کو بھی گرفتار ہونا چاہیے پھر یہ کیونکہ اس کے اندر یہ پارٹی ہیں آپ کا مطلب بہت سائے لوگ کے پروں پر پانی پڑتا ہے آپ کا مطلب ذکر نہیں ہے ان کا کسی جگہ پہ مریم بی بی نے بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ پیسے کون سے ہیں اور پھر اس کے اندر کوئی بھی ان کا وزیر جو ہے وہ پراپٹی ٹائکون پراپٹی ٹائکون کرتا جا رہا ہے تو یہ میرا یہ کیا اللہ راہو صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس پہ تو ملک ریاض صاحب اگر کہیں گے کہ جی میں نے پیسے دیئے تھے یہ ایڈجسٹ کرانے کے لیے اور ان کو زمین دیتی اس کے بدلے پھر یہ کیس بنے گا اذر وائز تو نہیں بن سکتا پیسے تو عمران خان نے وہ نہیں کھائے پیسے تو پڑے ہیں چاہے سپریم کورٹ میں ہو چاہے قومی خزانے میں آ جائیں جیسے آپ نے کہا وہ واپس منگوا سکتے ہیں اس کو وہ کون سا کوئی عمران خان کی جیب میں گئے ہیں ہاں اگر وہ آکے کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ ایڈجسمنٹ کرائی تھی اور اس کے بدلے میں میں نے یہ زمین دی تھی ان کیا بیان جو ہے وہ دینا چاہیے وہ تو سنائے دو مہینے سے ہی نہیں شاید ان کو پتہ نہیں پوچھا بھی ہے کہ نہیں آئی ڈونڈو ان کو کوئی شو کال اپ نوٹس ہوا ہے نہیں ہوا اس بارے میں ان سے کچھ ایویڈنس لی گئی ہے بیان ریکارڈ کیا گیا ہے پھر کیس عمران خان صاحب پہ آتا ہے اگر وہ ایسی کو بات نہیں کرتے ایسی کو بات نہیں ہے وہ تو ڈونیشنز دیتے رہتے ہیں زمین بھی دیتے رہتے ہیں لوگوں کو اور لوگ بھی دیتے رہتے ہیں پیسے بھی دیتے رہتے ہیں شوکت خانم کو کل کو لے کے آ جائیں گے یہ ایک عرب روپیہ انہوں نے ڈونیشن دی تھی تو یہ اس کیس کی وجہ سے انہوں نے دی تھی اس پر نظر کریں گے بقی ختم ہو گیا بہت معذرت آخر جملہ بس ایک لاز جملہ میرا رہ گیا وہ سن لیں کہ یہ سب سے بڑی آئرینی سیزن آف آئرینیز ہے وہ یہ ہے کہ سارے اندر ہو چکے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کی جو باگ دوڑا رہے ہیں وہ پرویزل آئی پریزیڈنٹ کے آت میں ہیں چلیے چھیک ہے اس کے ساتھ کلوسنگ کے طرح چلتے ہیں مجھے اجازی جب تھا خیال لکھئے خدا حافظ